دائس پر موجود ممتاز مذہبی رہنما علماء اکرام دانشورانہ ملت خواتین و حضرات اور زندہ دلانے لکھنو میں بہت شکر گزار ہوں کہ ٹیرورزم یعنی آتنکوات کے سوال پر آپ نے یہ ایک شاندار سیمینار یا ایک جلسہ یہاں لکھنو کے اس تاریخی امام باڑے میں منقید کیا اور اس میں مجھے مدو کیا اور مجھے بولے کی اجازت دی آپ کا بہت شکریہ حضرات خواتین و حضرات دہشت گردی کیا ہے یہی اس کا موضوع بھی ہے میری یہاں جرورت نہیں ہے بہت ہی ممتاز مذہبی رہنما موجود ہیں کہ ان کے سامنے مذہب سے کوئی چیز کوٹ کروں لیکن رسول اللہ کا جو ایک قول میں نے سنا ہے وہ یہ کہ اگر تم نے کسی ایک بے گناہ کی جان بچائی تو پوری بنویساریت کو بچایا اور اگر ایک بے گناہ کا قتل کیا تو پوری انسانیت کا قتل کیا میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے بارے میں اور دہشت گردی کے بارے میں اس سے بہتر ڈیفنیشن کوئی اور دوسری ہو نہیں سکتی اب دہشت گردی کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے صبح و شام چوبیس گھنٹے ہو رہی ہے مجھے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی یہاں بابا قوم مہاتمہ گاندھی کا ذکر کیا گیا آزاد ہندوستان میں دہشت گردی کا اگر پہلا کوئی شکار تھا تو وہ مہاتمہ گاندھی تھے جنہیں گولی سے مار دیا گیا مجھے بی بی سی میں رہتے ہوئے تقریبا میں نے بیس سال کام کیا اور بیس برس پہلے دوہزار چار میں میں اس سے الگ ہو گیا اور اس دوران مجھے جو دوہزار تین چار میں عراق میں وار ہوئی جسے کہا گیا جس کے لیے ایک جواز یہ پیش کیا گیا کہ صدام حسین کے پاس عراق کے پاس ویپنس آف ماس ڈسٹریکشنز ہیں ڈبلو ایم ڈیز ہیں اور اس لیے انہیں ختم کرنے کے لیے یہ جنگ ضروری ہے لیکن ان ڈبلو ایم ڈیز کے بارے میں امریکہ کے سائنٹسٹ نے اور بیٹن کے سائنٹسٹ نے بھی بھی بتا دیا انٹرنیشنل ایٹم ورک انرجی ایسوسیشن کی طرف سے وہ لوگ وہاں گئے تھے کہ عراق کے پاس کوئی ڈبلو ایم ڈی نہیں ہے تو اس وقت کے امریکی صدر جارج بوش کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں صدام حسین کی شکل پسند نہیں ہے صدام حسین کے بینہ دنیا زیادہ بہتر ہوگی اس لیے انہوں نے بین الاقوامی برادری انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سیکیورٹی کانسل یونائٹن نیشن سب کو دھتا بتاتے ہوئے اور سب کی وارننگز کے باوجود عراق پر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کیا اور اس میں اس وقت صرف دو ملک بیٹن اور آسٹریلیا اس کے ساتھ تھے میں نے وہ منظر دیکھا ہے بسرا سے لے کر کے بغداد تک کربلا نجف کہ کیا بے کسی کے عالم میں وہاں کی عوام رہ رہے تھے دیکھ رہے تھے اپنے سامنے قتل و غارت گری کو لیکن بے بس اور لاچار تھے کیونکہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ انتر انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی اور امریکہ کا جو ٹی وی چینل تھا سی این این اور کچھ حد تک بی بی سی بھی وہ اس میں شامل تھا اور صرف وہ پرپیگنڈا دکھا رہا تھا جو امریکہ اور بیٹن کی حکومتیں چاہتی تھی اور دلچسپ باتیں کیے ہوئی کہ وہاں جو بی بی سی کا نمائندہ تھا راگی عمر بغداد سے جو ریپورٹنگ کر رہا تھا جب یہ لگا کہ وہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف ریپورٹنگ کر رہا ہے تو اسے وہاں سے ہٹا لیا گیا اور بعد میں بی بی سی سے بھی برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا ٹرم اس وقت چلا کیونکہ یہاں اس سے کہا گیا ہے کہ میں میڈیا کے حوالے سے بات کروں امبیڈڈ جنرلسٹ اب امبیڈڈ جنرلسٹ کا جو چاہیں ترجمہ کریں وہ وہ صحافی تھے جو امریکی اور برطانی فوجوں کے ساتھ جو غاصبانہ حملے کر رہی تھی قبضے کر رہی تھی ان کے ساتھ چل رہے تھے اور صرف اس انگل سے وہ منظر دکھا رہی تھی جو ان کو سوٹ کر رہا تھا اس کے بعد میرا دل بی بی سی سے اتنا کھٹا ہوا کہ میرے پاس پرمننٹ جوب تھا لندن میں رہنے کا میرے بھی بچے وہاں سے آنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن میں نے بی بی سی سے استیفہ دیا اور میں ایک طرح سے لانت بھیج کر کے اس پر آ گیا کہ یہ ادارہ اب اس لائق نہیں رہا جو اپنی کریڈیبلیٹی کے لیے جانا جاتا تھا اب یہ وہ دکھا رہا ہے جو ان کے مفاد میں ہے اب اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ سن لیجے کہ جو پہلی خلیجی جنگ ہوئی قویت کو لے کر کے اس کے بہت پہلے ایک امیری کی سو کالڈ دانشور ہوئے ہیں ہٹنگٹن صاحب انہوں نے ایک پہلے ایسے لکھا پھر اس کو ایک کتاب کی شکل دی اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ ان عربوں کے ساتھ با الفاظ دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا یہ لوگ اس دنیا کے لیے بہت خطرہ ہیں اس لیے ان کو ایک سبق سکھایا جانا چاہیے اور اسی کے بعد نائنٹی ون میں گلف وارڈ کی گئی جس میں حالات اور جو وجوہات تھیں وہ تو بہت ساری ہو سکتی ہیں میں اس میں کسی کو بریوز زمہ نہیں کر رہا ہوں قویت میں جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح نہیں تھا لیکن اس کی پلیننگ ان کی پہلے سے تھی جو امریکی نائب صدر تھے اس وقت ان کی ایک کمپنی تھی ہیلی بلٹر اس کے امپلوئنس سے اسی وقت یہ معلوم کر لیا گیا تھا کہ ہمارا پلان بی بھی ہوگا یعنی ہم عراق کو انویٹ کریں گے اس میں کون لوگ ہوں گے اس کے نام نائنٹی ون میں ہی لے لیے گئے تھے جن لوگوں سے دو ہزار تین میں کام گیا تو آپ سمجھئے کہ یہ سورسز ہیں انٹرنیشنل پیمانے پر جو کام کرتی ہیں پہلے انہوں نے افغانستان کو تباہ کیا پھر عراق کو کیا پھر سیریا کو کیا لیبیا کو کیا ایک لمبی فہرست ہے اور اب اسرائیل کے ذریعے نہ صرف یہ کہ غزہ غزہ تو بہانہ ہے اب لبنان جورڈن سیریا اور دیگر جو عرب ملک ہیں ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے بین الاقوامی سطح پر اور جو انٹرنیشنل کمینٹی ہے وہ خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہہ رہی ہے سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے ایسے میں لکھنوں سے یہ صدا اٹھنا آتنکواد کے خلاف دہشتگردی کے خلاف میں اس کی بہت ستائش کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے پوری دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ظلم خاموشی کے ساتھ سہار نہیں جائے گا اور ایک ڈیموکریٹک سوسائیٹی میں پڑھے لکھے انداز میں ڈیبیٹ ڈائیلوگ ڈیلیبریشن اور ڈسکورز کے ذریعے سے آپ اپنی بات کس طرح سے اپنی حکومت تک اور انٹرنیشنل کمینٹی تک انٹرنیشنل آرگنائزیشن تک پہنچا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے وہ ہو نہیں سکتا یہ پورے ملک کے لیے پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے مجھے امید ہے کہ لکھنو کی اس جلسے کے بعد اور ابھی کچھ دن پہلے بھی آپ لوگوں نے ایک احتجاجی جلسہ کیا تھا اس سے کم سے کم پورے ہندوستان میں اور برے سغیر میں یہ بات جائے گی کہ لکھنو کے لوگ دہشتگردی کی مخالفت کر رہے ہیں اسے پرداشت نہیں کر رہے ہیں گو کہ وہ خود اس میں بنفس نفیس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے لیکن احتجاج تو کر رہے ہیں اس احتجاج میں تو کوئی کمی نہیں ہے ایک اور بات چونکہ کئی لوگوں کو بولنا ہے اور مجھے بھی واپس دے لی جانا ہے کہ گلف وار کے بعد دوہزار چار کے بعد ارب لیگ کی طرف سے ایک سممیٹ میٹنگ ہوئی تھی جس میں بائیس ارب ممالک کے جو کلچرل منسٹرز تھے اور بڑے انٹیلیکچولز تھے انہوں نے قاہرہ میں ایک سممیٹ میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ کو میں نے اٹینڈ کیا تھا کبر کیا تھا اس میٹنگ میں دو دن تک چلی میٹنگ کے بعد چار لائن کا ایک ریزولوشن پاس کیا گیا کہ ایک تو یہ کہ جو ہماری یہ شبیح ہے ارب ورلڈ کی یوروپ اور امریکہ کے سامنے اس کو بدلنے کے لیے ایک ہم پبلک ریلیشن کمپنی ہائر کریں اور ایک ہمارا ٹی وی چینل ہونا چاہیے اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تمام ممالک جن کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا کہ جن کا جو جو بہت ہی جتنا کنڈیم کیا جائے وہ رویہ ہے ان کی بینکرپسی کا عالم یہ تھا کہ وہ دو ہزار ایک میں یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا ٹی وی چینل ہونا چاہیے لیکن کیسے ہوا یہ میں نہیں جانتا لیکن الجزیرہ کے نام سے ایک چینل کھڑا ہوا اور آج غزہ کے بارے میں اور پورے ارب ورلڈ کے بارے میں اگر کوئی گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہا ہے اور اوبجیکٹیولی کر رہا ہے ایمانداری سے کر رہا ہے تو وہ الجزیرہ چینل ہے اور اسی کے ذریعے سے اس کا فوٹیج استعمال کر کے دوسرے جو ملک ہیں جو غزہ کی اور فلسطین کی لبنان کی بیروت کی سیریہ کی سچا ہی دکھانا چاہتے ہیں وہ اس فوٹیج کا استعمال کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہے کہ میں پچھلے چالیس برس سے ہندوستان کی جس میڈیا میں سرگرم ہوں اور جو میری روزی روٹی بھی رہا اور آج بھی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس تکلیف کے دور سے گزر رہا ہوں کہ اس سے گھٹیا اور شرمندگی کی بات کچھ ہو نہیں سکتی جو ہمارا سو کال نیشنل مینسٹری میڈیا آج دکھا رہا ہے وہ دہشت گردی کو جائز ٹھہرا رہا ہے وہ ظلم و زیادتی کو جائز ٹھہرا رہا ہے اور جو غریب عوام مارے جا رہے ہیں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اس کو دکھانے کا ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کیونکہ ہر ٹی وی چینل میں جو کورپوریٹ سے رن ہوتا ہے اس کی ٹیک لائن ہوتی ہے جو بکتا ہے وہ دکھتا ہے یعنی ہم وہ دکھائیں گے جو مال ہمارا بکے گا یا جس کے لیے ہمیں اشتہار ملے گا حکومت کی طرف سے بھی اور کورپوریٹ ورلڈ کی طرف سے بھی اس لیے آپ لوگوں کو ایک اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو پوری امانداری کے ساتھ ریکورٹنگ پوری دنیا میں ہو وہ دکھانی ہے تو ایک آزاد ٹی وی چینل ہندوستان میں بھی ہونا چاہیے آپ کا ایک میڈیا ہاؤس ہندوستان میں بھی ہونا چاہیے ذاتی طور پر بہت سارے لوگ ہیں یوٹیوبرز ہیں جو انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے سچائی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اپنی جان بھی دے رہے ہیں جیل بھی جا رہے ہیں لیکن اپنے جو فرض کی ادائیگی ہے جو ان کا دھرم ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں ایک آخری بات کہہ کر کہ اپنی بات ختم کروں گا کہ دسمبر دوہزار اکیس میں ہری دوار میں ایک تتھا قطع دھرم سنزد ہوئی تھی اس میں جینوسائیڈ کی اپیلیں کی گئی تھی اس میں مسلمان کے قتلوان کی باتیں کہی گئی تھی میں نے جب وہ دیکھا منظر ٹیلی ویجن پر تو مجھے ایک طرح کی سہرن ہو گئے مجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ملک ہے ہندوستان جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا اس میں اس طرح کی بات پبلکلی کہی جا سکتی ہے جو ملک جینیوہ میں جینوسائیڈ ٹریٹی پہ سیگنیٹری ہے جس نے سائن کیا ہوا ہے کہ وہ جینوسائیڈ کی کوئی بات برداشت نہیں کرے گا وہ یہ واہیات باتیں برداشت کر رہا ہے اور جب ایک مہینے تک ان ارگنائزرز کے خلاف کوئی کارروائے نہیں ہوئی ان میں ایک وسیع انتیاغی نام کا بھی آدمی تھا جس کو کنورٹ کیا گیا تھا اور ایک وہ ڈاسنا کا سوامی ہے جس نے ابھی دو تین دن پہلے بہت ہی زہر افشان ایک اپنا ویڈیو جائر کیا ہے تو میں اس کے خلاف سپریم کورٹ گیا پی آئی ایل دائر کی کپل سببل نے میرا مقدمہ لڑا آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اور پھر سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز کے بعد ان تمام لوگوں کو جو کرمنل تھے اور جب انہیں پولیس پکڑنے گئی تو وہ کہتے تھے کہ دو راجوں کے مکھے منتری اور کئی کے اندریہ منتری ہمارے پیر چھوٹے ہیں تم سب مارے جاؤگے ان کو پولیس والوں کو پکڑ کر کے بند کرنا پڑا وہ جیل میں رہے وہ مقدمہ بھی جل رہا ہے تو جہاں جہاں آپ کو اس طرح کے واقعہ سنائی دیں آپ بحیثیت شہری اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ ایک ایف آئی آر درج کرا دیں ایک مقدمہ درج کرا دیں اور یہ اگر سلسلہ شروع ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس ملک میں جو اس وقت دہشتگردی کا ماحول بنایا جا رہا ہے لنچنگ کے نام پر دوسرے طریقے سے کھانے پینے کے نام پر یہ جمہوریت یہ آئین جو ہمیں ڈاکٹر امبیٹکر نے بنا کر کے دیا ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بحیثیت شہری ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں آپ سب کو بھی لڑنا ہوگا آپ صرف دعا کرتے رہیں اور یہ سوچتے رہیں کہ اس آپ کوئی دوسرا کرے گا دوستو کوئی دوسرا نہیں آئے گا آپ کو خود یہ عظم کرنا پڑے گا اور سامنے آنا پڑے گا آپ لوگوں نے بہت بہت سے ملی باتیں سنی بہت شکریہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی بہت بہت شکریہ